گریہ منترالے نے اسم نرسی کی فائنل لسٹ جاری کر دی ہے فائنل لسٹ میں 3 کروڑ 11 لاکھ 21 ہزار لوگوں کو جگہ ملی ہے وہیں 19 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو باہر کر دیا گیا جو لوگ نرسی لسٹ سے سنتوست نہیں ہیں وہ فوراں ٹریبنل میں اپیل داخل کر سکتے ہیں بی جے پی دلی کے پرموکھ منوچ تیواری نے دلی میں بھی نرسی لاغو کرنے کی مانگ کی ہے تیواری نے کہا کہ دلی میں بھی راستی ناغری ریجسٹر تیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں ستتیاں خطرناک ہوتی جا رہی ہیں عوید اپرواسی جو یہاں بس گئے ہیں وہ سب سے خطرناک ہیں کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی نے ارث ویوستہ کو لے کر کیند سرکار پر حملہ بولا ہے پریانکا نے کہا کہ جی ڈی بی وکاس در سے ساف ہے کہ اچھے دن کا بھوپو بجانے والی سرکار نے ارث ویوستہ کی حالت پنچر کر دی ہے پریانکا نے ٹویٹ کیا نہ جی ڈی بی گروہ ہے نہ روپے کی مضبوطی روزگار خائب ہیں اب تو ساف کروں کی ارث ویوستہ کو نسٹ کر دینے کی یہ کس کی کرتوٹ ہے بی جی بی کے ورش نیتا سبری مانیم سوامی نے نئی آرثیق نیتی پر سوال اٹھائے سوامی نے کہا کہ نئی آرثیق نیتی کے بینا پانچ ٹریلین اکانومی سمبھاو نہیں کیول ساحس یا جان سے ہی ارث ویوستہ کو نہیں بچایا جا سکتا اس کے لیے دونوں کی ضرورت ہے آج ہمارے پاس دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پردھان منتری کاریالے میں بڑا پھیر بدل ہوا جس میں آرثیق کارے ویبھاگ کے سنیوکت سچیب اروند شریفاستو کو پردھان منتری کاریالے میں سنیوکت سچیب نیوکت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اروند شریفاستو 1994 بیچ کے کرناٹا کیڈر کے آئی ایس ادھیکاری ہیں پاکستان کے ننکانہ صاحب سے سکھ لڑکی کا اپہن اور دھرم پریورتن کا ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا خبر آئی تھی کہ لڑکی سرکشت اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ چکی ہے لیکن اب سکھ لڑکی کے بھائی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بہن ابھی تک گھر واپس نہیں پہنچی ہے بھارت کو جنگ کی دھمکی اور پرمانو حملے کی دھونس دینے والا پاکستان پھر سے باتچیت کا راک علاپنے لگا ہے کشمیر مدے پر دنیا بھر میں ناکام رہنے کے بعد پاکستانی ویدیش منتری شہ محمود کوریشی نے کہا کہ پاکستان کو بھارت سے باتچیت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے جمعیت علیمہ ہند کے ادھیاکش مولانا ارشد مدنی نے ڈلی میں رسس پرمک موہن بھاگوز سے ملاقع کی اس دوران مولانا ارشد مدنی نے سنگ پرمک بھاگوز سے موجودہ حالت پر چرچہ کی ساتھی کہا کہ سنگ کو مسلموں کے پرتی اپنا نظریہ بدلنا چاہیے مہاراست کے پور مکہ منتری نارائن رانے کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کی اٹکلیں تیز ہوتی جا رہی ہیں بیتے دنوں نارائن رانے نے مہاراست کے سی ایم دیویندر فڑن ویس سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کے بعد سی ایم فڑن ویس نے نارائن رانے کو بی جے پی کا قریب ہی بتایا اب قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ نارائن رانے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں مہاراست کے دھولے میں ایک کیمیکل فیکٹری میں سیلنڈر پھٹنے سے بارہ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں اٹھاون سے زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں جس میں کچھ کی حالت گم بھیر بھی بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق راہت اور بچاپ کا کام جاری ہے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے گھٹنا کے سمیں کیمیکل فیکٹری میں سو لوگ موجود تھے وہیں مہاراست کے سی ایم دیویندر فڑن ویس نے پرتیک ملتک کے پریوار والوں کو پانچ لاکھ روپے معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے